اسلام علیکم ویورز میں امیس کی چین میں میں ارسلہ آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم بیک کہتی ہوں اور امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے ہم بھی خیدیت سے ہیں آج جو ہے کڑائی گوش آج ہم آچار گوش کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں نورملی آچار گوش جو ہے سب ایک گھر بنتا ہے اور پتہ سب کو مطلب پتہ بھی ہے اس کی ریسپی لیکن یہ ہماری یونیک اور نیو سٹائل کا جو ہے یہ آچار گوش ہے جس کو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کریں تو چلیے ویورز انگریڈین نوٹ کر لیجئے لیکن نوٹ کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اور مزید ویڈیوز ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو پلیز سسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں چلیں شروع سٹارٹ کرتے ہیں اچار گوش کی ریسپی یہ ہم نے بیف لیا ہے بیف کا گوش ہے 750 گرام جو ہے یہ بیف کا گوش ہے 750 گرام تقریباً تین پاؤ کہتے ہیں 750 گرام یہ گوش ہے یہ ہم نے لیا ہے بیف کا آپ چکن می لے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو جو آپ کو سوٹ لگے وہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے انگریڈین ویورز میں آپ کو نوٹ کر رہی ہوں پلیز نوٹ کر لیجئے یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے اس میں لیسن این ایڈرک کا پیسٹ یہ ون پیالی جو ہے اس کے اندر دہی جائے گی اس کو ہم نے پھیٹ لیا ہے ون پیالی دہی اور یہ جو ہے ون ٹی سپون ویورز پی سیوی میرچ ہے ون ہے نا ہاپ ٹی سپون جو ہے یہ کٹیوی میرچ ہے یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں اور جو ہے یہ ون ٹیبل سپون جو ہے یہ ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے ٹو ٹیبل سپون اور ہاپ ٹی سپون یہ ویورز ہلدی ہے ہلدی پاودر گرم مسائلہ پاورڈر اچار گوشت کا مسائلہ ہم نے گھر سے ہی لیا ہے ساری چیزیں یہ کوشش ہی ہماری رہتی ہے کہ ساری جو ریسپی کی جتنے بھی انگریڈین ہیں وہ آپ کی کچن میں ہی ایویلیبل ہوں اس کے لئے ہم نے گھر کا ہی مسائلہ لیا ہے یہ ون ٹی سپون جو ہے یہ دھنیا ہے کوٹاوا دیکھیں ہم نے اس کو امام دستے میں کوٹ لیا ہے یہ ہاپ ٹی سپون یہ میتھی دانا ہے یہ کلونجی ہے ہاپ ٹی سپون اور ہاپ ٹی سپون ہی یہ میتھی دانا لیا ہے ہاپ ٹی سپون 1 ٹی سپون جو ہے یہ سوپ ہے اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور ٹی سپون یہ زیرہ ہے کوٹی ویور ساری چیزیں کوٹی ویور ہوں وہ نہیں ہے پاورڈر نہیں ہے ساری دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں یہ ساری ہم نے جو ہے امام دستے میں جس کر لیا ہے اور یہ ہم نے جو ہے چھوٹی پیاز تھی اور اگر آپ بڑی پیاز لیں گے تو دو پیاز لے لیں ہم کو اس طرح سے سلائس کر لیں اور یہ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اچار گوش کو ہاپ پیالی جو ہے یہ ہم کوکنگ آئل نورملی جو آپ یوز کرتے ہیں ہاپ پیالی ہم کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں اور یہ ساری پیاز جو ہم نے کرش کی تھی اس طرح سے سلائس میں سوری کرش نہیں ہم نے سلائس کر رہے ہیں یہ دو سے تین پیاز اس کو ہم جو ہے بھون رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے سوتے کر رہے ہیں ویورز پھر اس میں گوش ڈال لیں گے تھوڑا سا سوتے ہو جائے ہماری پیاز پھر گوش ڈال لیں گے ویورز دیکھیں یہ پیاز سوتے ہو گئی اب ہم اس نے اپنا سارا گوش ڈال لیں سارا گوڈ ڈال لیں ہیں اور پھر اس کو پانی ڈال کے گھرنے کے لیے رکھنے گے ابھی پہلے فرائے کریں گے اور پھر اس کے بعد ڈالیں گے موسیقی 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 ہمارے 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 پانی پانی دلیں بڑے والے دو کپ پانی ڈالیں اگر آپ چکن لیں گے تو پانی کم لیا گا ہم نے بیف لیا ہے دیکھیں اس پانی میں گوشت ہمیں گلنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً ہاپ آر ریکوائیڈ ہوگا گوشت کو گلنے کے لئے تو اب ہم اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور ویورز دیکھیں یہ گوش تقریبا ہمارا جو ہے کلنے والا ہے تھوڑا سا رہ گیا اور اس میں ہم نے دو ادر ٹیمارٹر جو ہیں سلائس کر کے ڈال لیے ہیں دو ادر آپ کی مرضی ہے اگر بڑھیں تو دو لے لیں چھوٹے تو تین لے لیں ہم نے اس طرح سے ڈال لیے ہیں دیکھیں اس کا کلر اور دیکھیں اس کی سٹیج دیکھ لیں ابھی یہ تھوڑا سا کسر ہے بھی کمپلیٹلی گوش جو ہے نا گلا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا بھی مطلب جو ہے گوش آپ بیپ لے رہے ہیں اور وہ نہیں گلے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کر کے سٹیپ بے سٹیپ پانی اس میں ایڈ کر دیں اور پھر اس کو گوش کو گلا لیں ہاری جو ہے ڈیش ڈن ہے گی اب یہ آنٹ سے دس ہاری مرچوں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پورا جو ہے اچار گوش تیار ہو چکا ہے بلکل جو ہے اوپا سے ڈالیں گے یہ ہاری مرچوں کو اور اب جو ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے ہرا دھنیا ڈال لیں اور تھوڑی سی جو ہے ہم نے یہ ادرک ڈال لی ہے اوپا سے اور بس اب جو ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں بلکل اوپا سے ڈالیں گے فلیور آجے ہلکا سا اور بس ہی اب یہ پوری ڈن ہے ہماری اچار گوش کی ریسی بھی اب ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اس کو اور بیورز یہ ہم ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں پر تھوڑا سا لیمن ڈال لیں گے تھوڑا سا کھٹا پان آجے اور اپنے جو ہے ہماری اچار گوش کی ریسی پی امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دیجئے گا اور بتائیے گا اپنے سجیشن دیجئے گا کہ کیسی لگ رہے ہیں آپ کو ویڈیوز اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے ابھی تک اگر آپ نے سسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کیجئے تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور امید ہے پسند آئی ہوگی اب ہم جو ہے امیس کیچن میں جو ہے پھر نیو ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال لکھئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک ضرور کیجئے گا اگر اب تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کیجئے گا اچھار گوشکی ہماری اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہم اس کیچن میں